اسلام علیکم ناظرین نیا دین نئی خبر میں خوش آمدید ناظرین بھارت میں کرونا وائلت کا خطرہ ابھی تھما ہی نہیں کہ ایک اور جان لیوہ بیماری نے بھارت پر قبضہ زمان لیا حالات اتنے خراب کے شمشان گھارڈ میں جگہ تو ہے ہی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گنگا ندی میں لاشیں بہہ رہی ہیں اور انہیں جنگلی جانور نوچ بھی رہے ہیں لاکھوں لوگ موت کی وادی میں جوگ تر جوگ چلے جا رہے ہیں ناظرین آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کیسے نئی بھماری گائے کے بشاپ پینے اور گوپر کا استعمال کرنے سے پھیلی اور اس کے ثبوت بھی دکھاتے ہیں جو کہ بھارتی میڈیا کی ہیڈ لائنز ہیں اس سے پہلے آپ کو اس بھماری کے مارے میں اگاہ کرتے ہیں ناظرین اس بھماری کا اصل نام میکو مائیک کوسیز اور اس بھماری کو عام طور پر بلیک فنگز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھماری اتنی خطرناک ہے کہ اگر آپ اس بھماری سے موت کے موں میں نہیں جاتے لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کو آپ کی آنکھیں نکالنی پڑتی ہیں آپ کے پاؤں ہاتھ جبڑے کاٹنے پڑتے ہیں جو کہ ویشتناک ہے سی این این اخبار کی ایک ہیڈ لائن میں بتایا گیا تھا کہ جو انڈیا میں کرونا سے بچ جاتا ہے اس کو موت بلیک فنگز کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس بھماری کی تداد بھارتی سرکات چھپا رہی ہے لیکن اس کی اصل تداد ضرورتانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں ہے ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک فنگز انفیکشن ہے جو کہ کرونا وائرس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہے یہ اتنا بیانیں کہہ کے انسان کے دھانچے کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے یہ انفیکشن دماغ، پھپڑوں، سکن اور گردوں پر حملہ آور ہو کر نکارہ بنا دیتا ہے ایک سینئر ڈاکٹر نے اس بھماری کو دماغ کہا کہ یہ دماغ کی طرح انسانی عضا کو چاٹ جاتی ہے اس سے موت کی شیرہ چلنجہ فیصد ہے جو کہ بہت زیادہ اور خطرناک ہے جبکہ کرونا سے موت کی شیرہ صرف پندرہ فیصد تھی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھماری آخر پھیلتی کیسے ہے یہ باتی مشہور خباروں کی ہیڈ لائن ملازہ کریں جس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ یہ بھماری گائے کا بشاپ پینے اور گائے کے گوبر کا لیپ یا نہانے سے جنم لیتی ہے یہ بھارت کے مانے جانے میڈیا اور اس جس کی خبریں ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے پنڈٹ اور کئی سیاستدان عوام کو مشورے دیتے تھے کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بھارتی عوام گائے کا بشاپ استعمال کرے جہلت کا یہ عالم کہ ایک بھارتی ریاست کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے بھی کورونا وائرس سے نجات گائے کے بشاپ سے حصل کی اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے لاکھوں لوگ موت کی وادی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں یہ قدرت کی جانب سے عذاب کہیں یا کچھ اور برحال انگینت لوگ مرتے جا رہے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ بیماری پھیلی اور دوسری سنگین وجہ یہ ہے جس کو بین القومی خباروں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی انگینت انجیکشنز اور دوائیاں کی اوور ڈوز سے یہ بیماری کابو میں نہیں آئی اسی وجہ سے بیماری کے پھیلنے اور پھولنے کے پیچھے بھارتی ڈاکٹروں کا آت ہے بھارتی ڈاکٹرز کی لایمی کی وجہ سے مریضوں پر ہر تیرہ کی دوائی کے تجربے کی جاتے تھے جس کے سائیڈ ایفیکس کی وجہ سے آج بھارت آگ کے دریا میں کھڑا ہے بھارت اس وقت اندر ہی اندر کھوکلا ہوا جا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق بھارت میں روان سال تک بیس سے پچیس لاکھ لوگ لکمائیں اجل بن جائیں گے بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں نئے کیسی سامنے آ رہے ہیں عدویات کا شدید فقدان ہے لوگ اپنے پیاروں کو دھڑا دھر کھو رہے ہیں نفسہ نفسی کا علم ہے لوگ اب اپنی جان بچا رہے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ اس ساری تباہی و بربادی کے پیچھے موڈی سرکار کا ہاتھ ہے لیکن اب نئی بیماری کے وجہ سے ڈاکٹر اور ہندو پندتوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے بھارتی عوام بے یارو مددگار خدا کو پکا رہے ہیں اب ان کا تبار حکومت اور ڈاکٹروں سے مکمل طور پر اٹھ چکا ہے کرونا وائرس اس بلیک پنگس کا اس قدر پھیلاؤ موڈی حکومت کو بھی لے ڈوبے گا موڈی کا یہ آخری دور حکومت ہے موڈی سرکار دوزار چوبیس کی جنرل الیکشن میں بڑی طرح ظلیل و رسوہ ہوگی موڈی کے دور میں جتنی تباہی ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اتنی تباہی بھارت کی طریق میں نہیں ہوئی یعنی کہ طویل ستر سالوں میں بھی اتنی مثال نہیں ملتی دوسری طرف پوری دنیا کے حالات معمود پال آ رہے ہیں لیکن بھارت دلدل میں دنستہ جا رہا ہے بھارت سے پوری دنیا کے روابط منتقطہ ہیں بھارت تنہا رہ گیا ہے موڈی سرکار اس وقت پوری دنیا کے سامنے گھٹیں تیک کے ہوئے ہیں بے یارو مددگار موڈی سرکار ہر طرف سے مدد پکار رہی ہے دعا گوائیں کہ حالات بہتری کی طرف گام سنو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ